ایک لڑکا بہت پریشان ہوتا ہے اپنے دماغ میں آنے والے وچاروں سے اس کا من کسی بھی کام میں نہیں لگتا میں پریشان ہو کر ایک مونگ کے پاس جاتا ہے اور اس مونگ کو اپنی ساری پریشانی بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے من میں اتنے اشلیل وچار کیوں آتے ہیں میرے من میں اکثر سیکسوال کام واسنہ اور کام مقتہ کے وچار چلتے رہتے ہیں جن کے بارے میں سو سوچ کر میں اپنا بہت سا سمیں اور ارجہ پر بات کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے میں شانت نہیں رہ پاتا ہوں میں جیسے ہی کسی محلہ کو دیکھتا ہوں میں اس کے شریر کی طرف کھشتا چلا جاتا ہوں چاہے وہ اس طریق کوئی بھی ہو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور من ہی من میں اپنی ساری مریاداؤں کو پوری طرح سے کچل دیتا ہوں اور اب یہ سب میری زندگی پر ہاوی ہو چکا ہے میں جب بھی کچھ اور کرنے کی سوچتا ہوں میں نہیں کر پاتا مجھے اب اپنی آنکھوں کے آگے بس اندھیرہ دکھائے دیتا ہے گروہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں ورنہ تو میں ایسے ہی مر جاؤں گا کیونکہ مجھے اب اپنے آپ سے بھی نفرت ہو چکی ہے میں اب اپنی نظروں میں گر چکا ہوں میرا شریر اب کسی کام کا نہیں رہا ہے گروہر میرا مارک درشن کیجئے مانک نے کہا تمہارے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے تمہارے شریر کو بہاری نقصار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو تو اس لیے تم اس سے بہت جلد بہار نکل جاؤ گے سیکسول ویچار یا کام آسنا کوئی غلط چیز نہیں ہے اور یہ سب ہی میں ہوتا ہے اور اسی سے سنسار آگے پڑتا ہے تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر اب تمہیں اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اپنے ہر اس ویچار کی ذمہ داری لینی ہوگی جو تمہارے من میں اس سمیں ویچرن کر رہا ہے جب تک تم اپنے ویچاروں پر دھیان نہیں رکھو گے جب تک تم اس عادت سے دور نہیں ہو سکتے دیکھو پتر بچپن سے سبھی کو اس ویشے سے دور رکھا جاتا ہے جس سے سبھی کے بیتر اسے جاننے کی جگیاں سے بن جاتی ہے اور جس سماج میں تم رہ رہے ہو وہاں اسے اس طرح سے پرستط کیا جا رہا ہے جیسے ہی جیون کا ایک ماتر لکشہ اور اسی کارن تم اور تمہارے جیسے کتنے ہجاروں ہوں گے جو اس عادت سے پریشان ہیں اگر بچپن سے تمہیں ان سبھی باتوں کا پتہ ہوتا کی کیا گلت ہے اور کیا سہی تو شاید اس طرح کی استثیتی نہ بنتی ان سب سے باہر نکلنے کے لیے تمہیں تین نیم سمجھنے ہوں گے پہلا ہے من کا نیم دوسرا شریر کا نیم اور تیسرا جیون کا نیم سب سے پہلے سمجھو کہ من کیسے کام کرتا ہے من کا کاریہ ویچاروں کو مضبوط کرنا اور واسطرکتہ میں بدلنا ہے جو ویچار تمہارے من میں سب سے زیادہ رہتا ہے تمہارا من اسے ہی سب کچھ مان لے گا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا یا برا اسے نہیں پتا وہ بس اپنا کاریہ کر رہا ہے من کا یہی کاریہ ہے آپ جو بھی ویچار من کو دیتے ہیں وہ اسے پوری طرح سے آپ کے اسطیت میں اتھار دیتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کو اس بات پر دھیان رکھنا ہے آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ کس طرح کا ویچار ہے اور وہ ویچار آپ کے ہت میں ہے یا انہت میں ہے اگر تم اتنا دھیان رکھتے ہو تو کچھ دنوں بعد آپ کا من خود ہی گندے ویچاروں کو آپ کے اندر نہیں آنے دے گا اور اگر کوئی گندہ ویچار تمہیں آتھا بھی ہے آپ اسے وہی روک کر اپنے آپ سے پوچھو کیا یہ صحیح ویچار ہے اگر تم نے یہ ساتھ دن تک کر لیا آٹھوے دن اس طرح کے ویچار آپ کو کبھی نہیں آئیں گے اب دوسرا شریر کا نیم پتر جب تم اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھتے ہو جو تمہیں کامک کر دیتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ پتر تم نے اس ویچار میں آنند لینا شروع کر دیا ہے آنکھوں کا کار یہ بس اتنا ہے ویچتر کو دماغ تک پہنچاتی ہے اور دماغ اس پر پرتی کریا کرتا ہے دماغ ٹھیک اسی طرح سے پرتی کریا کرے گا جیسا ویچار رکھ کر آپ نے اسے دیکھا ہے اب تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اب تمہیں کچھ نہ دیکھنے کے لیے بولوں گا نہیں ایسا نہیں ہے پتر یہاں تمہیں بس اتنا سا بدلاؤ کرنا ہے جب تمہیں کچھ ایسا دکھائی دے تو تمہیں بس اپنے ویچار کی دشا بدل کر دیکھنا ہے دیکھو پتر جب تک تم اس شریر کا آدھر مان نہیں کرو گے جب تک تم اپنی غلط بھاہونا کی دشا نہیں بدل سکتے کوئی بھی پریتن کر لینا تم اس بھور سے نہیں نکل پاؤ گے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسا تمہارا شریر ہے ٹھیک ویسے ہی دوسروں کا شریر ہے اگر کوئی تمہارے اچھا کے بھی نہ کوئی تمہارے شریر کو اس پرش کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا اس میں چاہے کوئی استری ہو یا کوئی پورش سب برابر ہیں جب تک تم اپنے شریر کا آدھر نہیں کرو گے جب تک تم دوسروں کے شریر کے بارے میں غلط ہی ویچار پیدا کرتے رہو گے آج سے اپنا اور دوسروں کے شریر کا مان رکھنا سیکھو اب تیسرا نیم جیون کا ادھرشے دیکھو پوتر ہمارا دماغ ایک سمجھ میں ایک ویچار پر کام کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اپنے دماغ کو کوئی ادھرشے دے دیتا ہو تو تمہارا دماغ اس ادھرشے پر کام کرے گا اور کسی پر نہیں جب تک تمہارے جیون کا ادھرشے نہیں ہوگا جب تک تمہارے دماغ میں ایسے ہی گندے ویچار آئیں گے اور تم کتنا بھی روکنے کا پریتن کرنا تم نہیں روک پاؤ گے کیونکہ ابھی تمہارے پاس کوئی اور ویچار نہیں ہے تو اپنے مند میں اپنے جیون کو سفل بنانے کے لیے اس میں اچھے ویچاروں کے بیچ بونے شروع کرو مجھے آشا ہے اب تم سبھی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے لڑکا بولا گروہر میرے مند کی ساری پریشانی کا سماپت ہو گئی ہے مجھے اب سب کچھ ساف ساف دکھائی دے رہا ہے آج مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہو وہ لڑکا اس موم کو پرنام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے یہاں تک ساتھ دینے کے لیے دل سے دھنیوار تھینکیو گائز